اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے آمین QSO کی سیریز چل رہی تھی 89 آرٹیکلز تک جو ہے وہ میری کمپلیٹ ویڈیوز جو ہے وہ QSO 1984 کی کمپلیٹ اپلوڈ ہے اس کے بعد آج جو آرٹیکلز پڑھنے ہیں اس کو نوڈ ڈاؤن کر لیں آج آرٹیکل پڑھنا ہے ہم نے آرٹیکل 90, 91, 92, 93, 94 اور 100 اور 101 یہ آرٹیکلز مین اپورٹنٹ ہے اس چپٹر کے حوالے سے میں ہر ویڈیو کے اندر ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بے ریکٹ اپنا سامنے رکھ لینا ہے اس لاؤ کو اس پرویئن کو اس آرٹیکل سیکشن کو سامنے رکھ لینا ہے اس کی ایک ورڈنگ دیکھنی ہے ہیڈنگ دیکھنی ہے اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتانا ہے اس کو پوائنٹس بنا کے جو آپ کو ایزی لگتا ہے انگلی شردو جو بھی لینگویج ہے اس کو اپنے پوائنٹس میں اس کے نیچے سیکشن کے اس آرٹیکل کے پوائنٹس بنا لیں کہ اس سے مراد اس کا یہ کنسپٹ ہے ٹھیک ہے تاکہ جب آپ اس کو بے ریکٹ سے پڑھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ اس کا کنسپٹ یہ ہے ٹھیک ہو گیا اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آجاتا ہے آرٹیکل نائنٹی کیو ایس ہوگا اس میں آتا ہے کہ پریزمشنز ایس ٹو ڈوکومنٹس پہلے اس کا مطلب سمجھنا ہے پریزمشن کہتے ہیں پریزیوم کرنا مفروضہ فرض کرنا ایزیوم کرنا ماں لینا تصور کرنا تو اس کو کہتے ہیں کہ ڈوکومنٹس کے حوالے سے پریزمشن کیسے کی جائے گی اس کو فرض کیسے کیا جائے گا کہ مانا کیسے جائے گا کہ یہ سچا ڈوکومنٹ ہے کہ جھوٹا ڈوکومنٹ ہے فکچیشیس ہے جھوٹا تو اس کو کس طرح تسلیم کیا جائے گا ایک نالج کیا جائے گا اب اس کے اندر اس نے پوائنٹس بتا دی ہیں کہ اس سے سنس میں اگر یہ چیز آتی ہے تو یہ ٹو جنورل کنشیڈر ہوگی ادروائز وہ فیک ہے اب اس کو سمجھنا آرٹیکل نائٹی پریزمشن کا مطلب لکھ لینا کہ پریزیوم کرنا فرض کرنا آرٹیکل نائٹی کیا کہتا ہے آرٹیکل نائٹی کہتا ہے پریزمشن ایس ٹو جنورنیس آف سرٹیفائیڈ کوپیز اس میں یہ آجاتا ہے کہ پبلک ریکارڈ کے اندر کوئی سرٹیفائیڈ کوپی ہوتی ہے جس کو مصدقہ نقل کہتے ہیں اٹیسٹڈ کوپی تو اس کو کوٹ کیا پریزیوم کرے گی اس کو کیا مانے گی ایک میں کوپی لے آتا ہوں اور یہ سرٹیفائیڈ آر اٹیسٹ ہوئی ہوئی ہے تو کوٹ اس کو ٹرو اور جنورن کنشیڈر کرے گی کہ یہ سچی ہے اگر آپ سمپل کوپی اٹھا کے لے جائیں گے تو کوٹ کہے گی کہ یہ فیک ہو سکتی ہے اس کے اوپر نہ کسی کے دستخط ہیں نہ اس کے اوپر کسی کی سٹیمپ لگی ہے یہ اٹیسٹ ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس کو سرٹیفائی کر کے لے گیا ہے تو کلیر کٹ آرٹیکل نائنٹی یہ کہتا ہے کہ پریزیوم کرنا ہے کہ اگر وہ کوپی سرٹیفائی ہے اٹیسٹ ہوئی ہوئی ہے مسدق ہے ٹھیک ہے تصدیق شد ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا پریزیوم کرے گی کہ کوٹ اس کو عدالت اس کو کہے گی کہ یہ ٹرو اور جنون ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کو پر کسی قسم کا بار نہیں ہے اس کو مانا جائے گا یہ ایڈمیزیبل ہے ٹھیک ہے یہ ٹرو اور جنون ہے اس کے بعد آرٹیکل نائنٹی ون کیا کہتا ہے آرٹیکل نائنٹی ون کہتا ہے کہ پریزیومشن ایس ٹو ڈوکومنٹس پروڈیوزڈ ایز ریکارڈ آف ایویڈنس اب اس میں یہ کہتا ہے آرٹیکل نائنٹی ون میں کہ جوڈیشل ریکارڈ ہے جوڈیشل پروشیڈنگز ہو رہی ہیں جوڈیشل ریکارڈ میں آپ نے کوئی ڈوکومنٹ پیش کر دیا آپ نے کوئی ایویڈنس پیش کر دی وہ جوڈیشل ریکارڈ کے حصے میں آگئی آگئی وہ جو جوڈیشل ریکارڈ کے حصے میں کوڈ کے سامنے آگئی ہے تو وہ یہی پریزیوم ہوگی کہ یہ کیا ہے اس کو مان نہ جائے یہ ٹرو اور جنون ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے فیک ہے کوڈ نے اس کو ریکارڈ کر لیا ایویڈنس کوڈ کے پاس چلی گئی تو بعد میں آپ بھی اور عدالت بھی یہ چیز نہیں کہہ سکتی کہ یہ فیک ہے تو وہ کیا کنسیڈر ہوگی کہ یہ ٹرو اور جنون ہے کوڈ اس کو کیا پریزیوم کرے گی پریزیوم یہ ہوگی کوڈ کی کہ اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے اب آپ کسی اور کوڈ میں جا کے چیلنج کر دیتے ہیں کہ ساری یہ فیک ہے فلان تو وہ جو اس کے اندر چلی گئی ہے وہ ایک بار جو ریکارڈ ہو گئی یہ ایویڈنس تو وہ کیا ہوگی ٹرو اور جنون کنسیڈر ہوگی کہ یہ ایک بار آ گئی ہوئی ہے اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے آرٹیکل نائنٹی ٹو اس میں یہ کہتا ہے پریزیمشن ایس ٹو جنونیس آف ڈاکومنٹس کیپٹ انڈر اینی لاؤ اب اس کو سمجھنا اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو لاؤ کے مطابق مینٹین کر کے رکھا جاتا ہے وہ ٹرو اور جنون کنسیڈر ہوگا اس کو یہی پریزیم کیا جائے گا کہ یہ ٹرو اور جنون ہے اس کی ایلیسٹریشن اس کی اگزیمپل کیا ہے اگزیمپل اس کی یہ لے لے کہ ریجسٹرار ہے ریجسٹرار اپنے آفس میں ایک ریجسٹر مینٹین کر کے رکھتا ہے ٹھیک ہے کہ ریجسٹری ہو رہی ہے یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں تو وہ لاؤ کے مطابق اس ریجسٹر کو مینٹین کر کے رکھ رہا ہے ٹھیک ہے لاؤ کے مطابق تو وہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس ریجسٹر کو مینٹین کرنا کبھی بھی عدالت اس کو پیش کروا سکتی ہے بلا سکتی ہے کہ بھئی میرے سامنے پیش کرو تو وہ جو لاؤ کے مطابق اس کو مینٹین کر کے ریجسٹرار ریجسٹر کو رکھتا ہے تو وہ کیا ہوگا پریزیوم کیا جائے گا کہ یہ ٹو اور جنون ہے پولیس ٹیشنز میں ربٹ روز نامچے یہ ہر چیز ریکارڈ مینٹین کر کے رکھی جاتی ہے تو وہ بھی کیا ہوگا لاؤ کے مطابق وہ پریزیوم کیا جائے گا کہ یہ ٹو اور جنون ہے آپ نکول براچ میں چل جائیں اس کے اندر جو سٹیفائیڈ کاپی میں صدقہ نکلیں لینے جاتے ہیں وہ ایک ریکارڈ مینٹین ریجسٹر مینٹین کر کے رکھتے ہیں کہ یہ سوال فارم آیا اس کا ٹوکن نمبر لگ گیا ڈیو ڈیٹ یہ ہے تو لہٰذا اس ریجسٹر پر ہم نے اس چیز کو نوڈ کر لیا تو وہ جو ریجسٹر ہوگا لاؤ کے مطابق مینٹین کیا جاتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر تو وہ کیا پریزیوم کیا جائے گا اس کو کیا فرض کیا جائے گا ازیوم کیا جائے گا کہ یہ ٹو اور جنون ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آرٹیکل نائنٹی تھری کہہتا ہے آرٹیکل نائنٹی تھری کہہتا ہے کہ پریزیمشن ایس ٹو میپس اور پلانس میڈ بائی آثورٹی آف گورنمنٹ سمپل سا کنسپٹ ہے کہ کوئی میپ اور پلان جو جاری کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ نے اس کو جاری کر دیا کہ یہ ہمارا پلان ہے یہ میپ ہے یہ افیشل گزٹ میں آگئی ہے یہ چیز تو وہ ایک قسم کا نوٹیفکیشن جو جاری ہو جاتا ہے اس کو کیا کنسیڈر کیا جائے گا پرو اور جنون کیونکہ وہ سرکار کی طرف سے آیا سٹیٹ کی طرف سے آیا تو اس کو کیا تسلیم کیا جائے گا کہ یہ ہے پرو اور جنون کیونکہ اس کو سرکار نے گورنمنٹ جو ہے وہ جاری کیا میپ اور پلان کو تو لہٰذا اس چارٹ کو اس پورے پلان کو کیا افیشل گزٹ میں آیا تو اس کو کیا کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ پرو اور جنون ہے اس کے بعد آرٹیکل ہنڈرڈ پہ چلے جائیں آرٹیکل ہنڈرڈ پہ چلے جائیں وہ یہ کہتا ہے کہ پریزمشن ایس ٹو ڈوکومنٹس تھرٹی یئرز آلڈ اب آرٹیکل ایک سو ایک پہ چلے جائے ون زیرو ون پہ وہ کہتا ہے کہ سرٹیفائیڈ کوپیز آف ڈوکومنٹس تھرٹی یئرز آلڈ اب دونوں میں ڈسٹنکشن دیکھنا دونوں میں ڈیفرنس دیکھنا اس دونوں میں کیا فرق ہے اب آپ لکھیں آرٹیکل ہنڈرڈ کے اندر لکھیں میں کا نفذ اور آرٹیکل ون زیرو ون کے اندر لکھیں شیل کا نفذ ون ہنڈرڈ میں وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ڈوکومنٹ ہے تیس سال پرانا ڈوکومنٹ ہے کوٹ میں پریزیوم سچ ڈوکومنٹ ایس ٹرو اور جنون کوٹ کی ڈسکریشن ہے کوٹ کی مرضی ہے کہ اس کو ٹرو اور جنون کنشیڈر کرے کیونکہ وہ ایک ڈوکومنٹ ہے تو کوٹ کی یہ ڈسٹنکشن ہے کہ اس کو مانے کوٹ کی مرضی ہے کہ اس کو صحیح ٹرو اور جنون مان لے یا کہے کہ یہ جھوٹا ہے لیکن ون زیرو ون کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سرٹیفائیڈ کوپی کا لفظ آ رہا ہے اور سرٹیفائیڈ کوپی کا لفظ آنے کی وجہ سے لگ گیا ہے شیل کوٹ شیل پریزیوم سرٹیفائیڈ کوپیز ایس ٹرو اور جنون کہ اگر وہ مصدقہ ہیں اٹیسٹ ہوئی ہوئی ہیں تصدیق ہے تو کوٹ باؤنڈ ہوگی اس کو ماننے کے لیے کہ یہ ڈوکومنٹ تیس سال جو پرانا ہے یہ ٹرو اور جنون ہے ہنڈرڈ کے اندر سمپل سا کنشپٹ ہے کہ ایک ڈوکومنٹ پڑھا ہے یہ ایک ڈوکومنٹ ہے کوٹ کی مرضی ہے میں کوٹ میں پریزیوم کوٹ کی مرضی ہے کہ کوٹ اس کو ٹرو اور جنون کنشیڈر کرتی ہے یا نہیں ون زیرو ون کے اندر آیا جاتا ہے سرٹیفائیڈ کوپی مصدقہ نکلیں تو کوٹ شیل کوٹ آگے باؤنڈ ہوگئی آپ کوٹ اگر مصدقہ نکلیں آپ لاکھ کورٹ میں دیتے تھے تو کوٹ اس کو پریزیوم کرے گی کوٹ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اس کو پریزیوم کرنے کی کہ بھائی یہ ٹرو اور جنون ہے کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ ہے یہ اٹیسٹ ہے مصدقہ ہے تصدیق شد ہے لہٰذا اس کو ٹرو اور جنون کنشیڈر کیا جائے گا تو یہ کنسپٹ تھا آج کی اس ویڈیو کا سمپل سا کنسپٹ نائنٹی کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ جنون سرٹیفائیڈ کوپی آجا تھا تو کوٹ اس کو ٹرو اور جنون کنشیڈر کرنا ہے پریزیوم کرنا ہے اس کے بعد نائنٹی ون کے اندر آجا تھا کوئی بھی ایویڈنس آپ نے ریکارڈ کرا دی ہے جوڈیشن ریکارڈ کے اندر تو کوٹ اس کو پریزیوم کرے گی کہ یہ جنون ہے پھر اس کے بعد نائنٹی ٹو کے اندر آجا تھا کوئی ایسی ڈوکومنٹ جو کوئی ایسا ڈوکومنٹ جو لاو کے مطابق مینٹین کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا ٹرو اور جنون جیسے ریجسٹرار ڈیلی بیسیس پہ ریجسٹر مینٹین کرتا اور بھی کئی چیزیں جو ریجسٹر یا کوئی چیز ڈیلی بیسیس کو پر مینٹین کرتے ہیں تو کوڈ کے اندر جب پیش کیا جاتا تو کوڈ کہتی ہے ڈیلی بیسیس پہ مینٹین ہوتی ہے تو لہٰذا یہ ٹرو اور جنون ہے پھر اس کے بعد نائنٹی تھری کے اندر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ میپ اور چارج جو ہے وہ جاری کرتی ہے پلان جاری کرتی ہے تو وہ ہوتی ہے سٹیٹ کی طرف سے تو سٹیٹ کبھی بھی غلط جاری تو نہیں کر سکتی جو افیشل نوڈیفکیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کوڈ کیا کنسیڈر کرے گی پریزیوم کرے گی کہ یہ ٹرو اور جنون ہے آرٹیکل ہنڈر کے اندر اور ون زیرو ون کے اندر دو دسٹکشن ہے ہنڈر کے اندر سمپل ڈوکومنٹ کی بات ہوئی ہے ون زیرو ون کے اندر سٹیٹیفائیڈ کوپی کی بات ہوئی ہے ہنڈر کے اندر کوٹ میں پریزیوم کوٹ کی ڈسکریشن ہا کوٹ کی مرضی اس کو ٹرو اور جنون کنسیڈر کر لے تیس سال پرانے ڈوکومنٹ کو لیکن ون زیرو ون کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ تیس سال پرانا ڈوکومنٹ بے شک ہے لیکن اگر سٹیفائیڈ کوپی ہے مسدقہ نکل ہے تو کوٹ شیل پریزیوم کوٹ اس کی ڈیوٹی باؤنڈ ہوگی اس کو تسلیم کرنے کے لیے کہ بھائی یہ ٹرو اور جنون ہے اس پہ میری مرضی نہیں چلے گی کیونکہ یہ ٹرو اور جنون ہے میں اس کو مانوں گی تسلیم کروں گی کہ یہ ٹرو اور جنون ہے تو آج کی یہ ویڈیو تھی انشار نیکسٹ ویڈیو کے اندر جوابے شروع کریں گے ڈوکومنٹری ایویڈنس ہے ٹھیک ہے اس چیز کی طرف جائیں گے باقی دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹھینکی وری مچ اللہ حافظ